اسلام علیکم چیز و حراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے گزشتہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں میں پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی تحلیل ہو کر دوبارہ سے بہال ہو گئی پاکستان کے اسلام بعد میں دھماکہ ہوا اور اس کے بعد چیزیں نورمالائز ہونا شروع ہو گئی لیکن پاکستان کے ٹوٹر کے اوپر جو چیز ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے جو کسی بھی طور نیچے نہیں آ رہی وہ جناب ریحام خان نے سابقہ اہلیہ پاکستان کے پرومیننٹ اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کی سابقہ اہلیہ انہوں نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے بہت ہی ہینڈسوم یہ نوجوان ہے لیکن ایج ڈیفرنس تقریباً چودہ سے پندرہ سال کا ہے اب اس کے بعد ٹوٹر کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ شروع ہو گیا جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں پہلے تو ٹرینڈ بناو ٹرینڈ میں بے شمار اگر خواتین کو آپ جا کر دیکھیں یا اس ٹوٹر کو پڑھیں تو خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک نہیں ملتا اور یہاں پر ریحام خان تیسری شادی کرنے جا رہی ہیں اور انہیں بار بار تین یعنی موسٹ گوڑ لکنگ مین انہیں مل رہے ہیں چونکہ ابھی بھی جو ان کا ہزبنڈ ہے وہ ایک موڈل ہے ایک کمیڈین ہے ایک ٹیلیویجن پریزنٹر ہے ایک کارپوریٹ پرسنیلٹی ہے اور ایک بڑا نائس لکنگ جنٹل مین ہے اور اس سے پہلے پرائیم نیسٹر خان ایکس پرائیم نیسٹر خان اگین دا موسٹ ہینڈسم ون اف دا موسٹ ہینڈسم جو کہ پاکستان کے اس عمر کے لوگ ہیں ان دیر لیٹ سکسٹیز یا پھر سیونٹیز میں لیکن اس کے بعد ڈیبیٹ جو پاکستان میں شروع ہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لوگوں نے جو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ایک نہیں ملتا اور ریحام خان تیسری شادی کرنے جا رہی ہے اصل میں پاکستان کے اندر ایک ماریج کرائیسز موجود ہے پاکستان کی تقریباً ساٹھ فیصد جو نوجوان نیسل ہے وہ پچیس سے لے کر پینتیس سالوں کے درمیان میں ہیں اب یہاں پر آ کر ایک بہت بڑا کرائیسز ایک ماریج کرائیسز ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جہاں پر نوجوان اپنے کیریئر کو لے کر اپنی فیملی نیڈز کو لے کر ایک سیلف کرییٹڈ ایمیج جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اور چونکہ فیس بک کے اوپر دیکھ کر بہت ساری معلومات سے جو ان کے پاس آ رہی ہیں بہت ساری چیزوں کو بارال سامنے رکھتے ہوئے ڈپریشن کے وجہ سے انگزائیٹی یا پھر انکم اتنی اچھی نہیں ہے پاکستان ڈیفولٹ کر گیا ہے معاشی طور پر تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بارال پاکستان کے اندر ایک ماریج کرائیسز موجود ہے جہاں پر لوگ تیس یا پینتی سال یا چالی سال اٹھتی سال بتی سال کی عمر میں جا کر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ شادی کریں انٹرسٹن بات یہ ہے کہ ریحام خان کے جو موجودہ ہزبنڈ ہیں جن کے ساتھ ان کی تصویر وائرل ہو رہی ہے ان کی عمر چھتی سال ہے اور یہ ان کی تیسری بیگم ریحام خان اٹسلف ان کی تیسری بیگم ہے یعنی چھتی سال تک جناب نے تین شادیاں کر لی ہیں تو جناب یعنی شادیاں پہلے بھی کی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو محسوس ہو یہ ڈیسین ٹھیک نہیں تھا تو دوبارہ سے شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے ایک چیز تو یہ موجود ہے اور انٹرسٹن بات یہ ہے کہ جو تین اس سے پہلے دو شادیاں انہوں نے کی تھی ان میں سے ایک بیٹا بھی ان کا موجود ہے لہٰذا انہیں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ریحام خان کے جو اپنے بیٹے ہیں وہ تقریباً اس سے کوئی دو چار سال پانچ سال چھوٹے ہوں گے جو مرزا بلال بیگ ہیں ان سے کچھ چار پانچ چھ سال چھوٹے ان کی اپنے ریحام خان کے بیٹے ہیں لہٰذا ان کی جو جنریشنز جو انہوں نے اپنی سابقہ آہل یا اپنی یا سابقہ ہزمنٹ کے ساتھ پروڈیوز کی تھی انہیں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور وہ بھی ان شادیوں میں موجود ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک ری یونین کو ایک دوبارہ سے جو پارٹنرز بننے ہیں دوبارہ سے ایک خوبصورت کلر کا لباس پہنتے ہیں دوبارہ سے اسی طرح سے پکچرز اپنے شوہر کے ساتھ وہ بنا رہی ہیں اس چیز کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں لہٰذا میریج کارسیس پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے یہ ختم ہونا چاہیے اور ریحام خان کی شادی ایج کے کسی بھی حصے میں ہو آپ اپنا لائف پارٹنر چیز کر سکتے ہیں آپ اپنی من پسند شادی کر سکتے ہیں آپ کے اگر طلاق ہو جائے یا آپ کا ب소 Manual ہو جائے اس کے بعد آپ Move On کر سکتے ہیں آپ زندگی میں مزید آگے جا سکتے ہیں آپ مزید خوبصورت لوگوں سے مل سکتے ہیں آپ مزید خوبصورت لوگوں سے لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں اور آپ مزید خوبصورت لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں یہ ریحام خان کی طرف سے میسیج ہے اور سیم جو کہ مرزا بلال بیگ ہیں جو کہ موسٹ ہینڈسوم ہیں وہ بھی ایک میسیج بڑا کلیر ہے کہ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی ہم عمر یا پھر اپنے سے چھوٹی لڑکی سے شادی کریں بلکہ آپ کی منٹل کمپیٹی بریٹی اگر آپ کا کیرنگ پارٹنر آپ کو کسی بھی ایج کے حصے میں مل رہا ہے تو آپ ضرور اس کے ساتھ شادی کریں اس کے ساتھ زندگی کا بندن بھاندیں زندگی کو آگے سے شروع کریں اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لمبے عرصے سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے لمبے عرصے سے مل رہے تھے چائے پی رہے تھے کافیس پی رہے تھے اور امریکہ کے تھنڈی شاموں میں ساتھ گھوما کرتے تھے پت جڑ انہوں نے دیکھی ہے انہوں نے بڑا اچھا موسم دیکھا ہے انہوں نے زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا ہے تو یہی ہونا چاہیے پاکستانی معاشرے میں ایسی ایگزمپلز ہونی چاہیے تو اس میں کوئی کبھات نہیں ہے ٹویٹر ٹاپ ٹرنڈ جا رہا ہے چونکہ سیلیبریٹ ہونا چاہیے لوگوں کو سمجھ آنے چاہیے کہ وہ موو آن کریں اپنی زندگیوں میں ایک جگہ پر سٹک نہیں ہونا چاہیے چاہے مرد ہے یہ چاہے عورت ہے بہت ہی گوڈ لوکنگ کپلز ہیں جو کہ ریحام خان پرسنلی ان کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ اپنے شوہر کے بارے میں انہوں نے ایسے گفتگو کی تھی جو کہ عمران خان صاحب نے ہے نہیں اور پاکستانی معاشرے کو کم از کم یہ سکھنا چاہیے کہ جو بھی ان کے لیڈرز ہیں جو بھی ان کے رہنماں ہیں جو بھی پولٹیکشنز ہیں بیروکریٹس ہیں ایک عام سٹیزن ہے کوئی بھی ہے ان کی کم از کم پریویسی کا اعترام کریں کم از کم ان کی پریویسی کو تھوڑا سا اعترام دے تھوڑی سی رسپکٹ دے ان کی لائف اچیومنٹس کو دیکھیں انہوں نے جو قوم کے لیے کیا ہو اسے دیکھیں اینڈرحام خان اس وقت ٹویٹر پر ٹرنڈ کر رہی ہے میرے خیال میں یہ بہت خوش آئند ہے اور یہ ایک میسیجنگ ہے یہ ایک سوچ ہے جسے سب کو اپنانے کی ضرورت ہے خیال رکھئے گا اللہ حافظ